بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے آر وائی ڈیجیٹل پر آج ہم لاہیں آپ کے لیے ایک سپیشل برادکاسٹ میں ہوں آپ کی میزبان اروج سعید آج ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ سے ایک ایسی شخصیت کو جو نہ کسی تعریف کے موتاج ہیں نہ ہی کسی تعریف کے ایک ایسے موتبر اور معروف شخصیت جنہوں نے اپنے لیکچرز اور سیمناس کے ذریعے اسلام کا نام ساری دنیا میں روشن کیا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج ہیں موجود استاد نمان علی خان برادر نمان اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ ٹھیک چاکر الحمدللہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لیے اپنے اتنے بزی رمضان سکیجول میں سے ٹائم نکالنے کا الحمدللہ my pleasure برادر نمان انشاءاللہ آپ کے ہم لیکچرز اے آر وائی ڈجیٹل پر لانچ کرنے جا رہے ہیں کل سے اور ہم کچھ باتشیت کرنا چاہیں گے ایک چھوٹا سا تعریف آپ کا کروانا چاہیں گے اپنے اے آر وائی کے لسنرز کے لیے تو شروع سے شروعات کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے پہلے تو آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میرا دلیال جو ہے وہ لاہور سے ہے اور میرا ننیال اور پنڈی سے ہے میری پیدائش اپنی کیونکہ میرے والد صاحب فورن سرویسز میں تھے میری اپنی پیدائش جرمنی میں ہوئی ہے برلن میں اور میں نے اپنی تقریبا پوری زندگی پاکستان سے بہار ہی گزاری ہے میری پیدائش وہاں کی تھی میں نے وہاں سے ہم جرمنی سے ہم جب میں چھے سال کا تھا تب ہم وہاں سے تھوڑی عرصے کے لیے پاکستان سے چھے مہینے کے لیے اسی دوران میں نے تھوڑی بہت اردو سی کی کیونکہ اس سے پہلے ہم صرف گھر میں جرمنی بولتے تھے اب وہ میں بھی جرمنی بولتے تھے پھر اس کے بعد ان کی ٹرانسفر سعودی ہو گئی ریاد میں رہے لیکن وہاں الحمدلللہ پاکستانی سکول میں داخلہ تھا تو دوسری جماعت سے آٹھویں جماعت تک اردو پڑھی اور پھر پاکستان دوبارہ ایک سال واپس آئے تو میں نے نوی جماعت پاکستان میں پڑھی اسلامباد میں اور پھر اس کے بعد نائنٹی تھری میں میں یہاں پر ہوں اور یہاں پر ہوں الحمدلللہ ماشاءاللہ and this is such a treat برادر نمان for people who have not heard you speaking in urdu which is like everybody and this is the very first time ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں that برادر نمان is actually conducting an interview in urdu اور ہماری خوشنسیبی ہے کہ آبائی ڈجیٹل پر انہوں نے جو ہیں وہ بسم اللہ کی تھوڑا سا اپنی فاملی لائف کے بارے میں بتائیے برادر نمان آپ کی ماشاءاللہ سے کتنے بچے ہیں میرے چھے بچے ہیں چھے بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ان کی عمرے ہیں سب سے بیڑی بھی گیانہ سال کی ہونے والی ہے اور اس سے چھوٹی پھر نو سال پھر سات سال پھر چار سال کا بیٹا ہے تو تین بیٹی آئیں کٹھی ہیں پھر چھوٹا بیٹا ہے اماد اور پھر دوسرا اس سے چھوٹا بیٹا ہے والید وہ ابھی ڈھائی سال کا ہے اور پھر چھوٹی ایمان ہے وہ ابھی ایک سال کی ہوئی ہے سوا سال کی ہوگی ہے الحمدلہ چار بیٹی ہیں اور دو بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ برادر نمان we'd like to ask you now about your training that you've taken in Arabic tell me آپ نے اپنی Arabic training کب سے شروع کی جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستانی سکول میں سعودی میں بھی کچھ گردانیں تو یاد کرا دیتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور وہ اپلائے کیسے ہوتی ہے مجھے تو نہیں یاد کے کیسے کرتے تھے وہ پھر جب میں پاکستان گیا تھوڑے عرصے کے لیے تو وہاں بھی کچھ Arabic official curriculum میں تھی metric کے لیے پہلے سال کے لیے تو وہ کچھ پڑی الحمدللہ اس میں کچھ تھوڑی بہت سمجھا رہی تھی لیکن پھر بھی کوئی بات بنی نہیں تھی کیونکہ وہ بڑا ہلکا سا curriculum ہوتا ہے کوئی خاص اس میں اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے Arabic way math, science, history ان پر زیادہ زور ہوتا ہے تو اس کے بعد جب یہاں آیا تو یہاں ہم 93 میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا لیکن 1999 میرے پینٹس جا چکے تھے یہاں سے ابو کی ٹرانسپور ہو چکی تھی میں ٹھہر گیا تھا واپس اپنی studies continue کرنے کے لیے تو اس وقت رمضان کے دوران ایک پروگرم ہو رہا تھا نیو یورک میں فلشنگ میں مسلم سینٹر میں اور وہ تھا دورہ ترجمہ قرآن یعنی پورے رمضان میں ایک ایک سپارے کا ترجمہ ہونا تھا درس ہونا تھا قرآن کا رات کو دو دو بجے تک تو وہ ایک استاد آئے ہوئے تھے پاکستان سے ڈاکٹر عبدالسامی وہ ابھی بھی میرا خیال ہے فیصلہ باد میں ہیں تو انہیں اردو میں درس کیا تھا قرآن کا اور میری بڑی خوش قسمتی ہے مجھے اردو سمجھ آتی ہے کیونکہ میری عمر کے جو لڑکے میرے ساتھ ہائی سکول میں کالج میں تھے ان کو نہیں آتی تھی اردو سمجھ زیادہ نہیں آتی تھی بالکل تو میں نے ان دروس کا فائدہ اٹھایا اور مجھے تو ایسا لگا پہلی دفعہ قرآن پڑھا ہے میں نے تو میں نے ان سے مہینہ کا درس سننے کے بعد جا کے ان سے کہا کہ I want to do what you do تو انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے کر لو عربی سیکھنی بڑے گی تو میں نے کہا میں ابھی کہاں سیکھوں میں فول ٹائم کالج ٹونٹ تھا اور فول ٹائم امپلوئی تھا میری چاریز گھنٹے کی جاب تھی ہفتے کی اور بارہ میں ریکرڈٹ تھے کالج میں برو کالج نیو یارک سری تو میرا دن جو ہے وہ صبح چھے سے لے کے سواد کو آٹ بھی ہے تو میں بہار ہی ہوتا تھا میں نے کہاں میں ابھی کہاں پڑھوں کہتے ہیں میں رمضان کے عید کے ایک ہفتے بعد میں کلاس شروع کر رہا ہوں تو ان کے ساتھ پھر میں نے کلاس اٹھین کی ہم دو تین ہفتے کا کرایش کورس تھا تو اس سے انٹرڈکشن ہوئی میری عربی گرامر سے and I just fell in love with this subject تو وہ میرے ساتھ مجھے انہوں نے کچھ ایکسٹر ٹائم بھی دیا اس کے بعد دو مہینے وہ مزید رہی یہاں پاکستان جانے سے پہلے اور ان کے وقت کا میں نے کافی فائدہ اٹھایا بہت کم سویا ان دو مہینے میں ان کے ساتھ ہی عربی پڑھتا رہا اور کیسے اپلائی ہوتی ہے قرآن پہ لیکن vocabulary بڑا مسئلہ ہے باتچیت کی کوئی practice نہیں ہے اور چیزیں قرآن کے علاوہ جو متعلق ہے وہ بھی کوئی نہیں تھا تو میں نے خود سے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے ایک دو کتابیں عربی کی خریدیں teacher self-arabic type books اور خود سے job کے دوران اور college کے دوران ہی ان کو سائٹ پہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہی 99 to 2000 I kind of self-studied for about a year اور اگر سچ کہوں تو ابھی تک I mean 99 woke up کی بات ہے we're in 2012 ابھی تک میں عربی کا student ہی ہوں ابھی تک پڑھ رہا ہوں it's an ocean and it keeps going you know but about 2000 پھر مجھے انکرش کیا انہوں نے خودی کہ تم کورس پڑھا جو میں نے تمہ پڑھا وہی پڑھا دکا تو انہوں نے مجھے فڑا پوش کر دیا teaching کی طرح اور پہلی دفعہ جب میں نے teach کیا I really really enjoyed it so there were two things this was in flushing also 2000 the year 2000 year 2000 12 years ago you started teaching yeah I was a teen I was maybe 19, 20 years old and I taught this course 21 I remember 21 years old do you remember what your first lecture was about my خودبہ خودبہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم خودبہ دو کہ میں نے کہا مزاک کریں خودبہ میں کہا خودبہ دوں گا تو کہتے ہیں actually it's pretty funny کل تمہارا بکوہ ہوئے United Nations ماشاء تو وہاں پر پانچ سو لوگ ہوتے ہیں میرا پہلا خودبہ no big deal اس سے پشلی راتی میرا معمول تھا جو میں رات کی رات کو سورہ کہاں پڑھتا تھا ابھی بھی الحمدللہ وہی معمول ہے تو اس کے آخیر میں ایک درس ہے it's on materialism تو وہی میں سن رہا تھا ایک درس اس پہ تو میں نے کہا اچھا خودبہ بی سی پہ دوں گا تو میں نے چھ پیج کے نوٹ لکھے اور میں خودبہ دینے پہنچ گیا ان کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے یہ لڑکا کہاں سے خودبہ دے گا اس وقت میری داڑی بھی نہیں کلتی دی پانٹ پانٹ بھی نہیں دی تو وہ پھر میں گیا دینے خودبہ اور ایسے ایسے کاغذ ہاتھ میں اور پھر میں نے وہ خودبہ دیا پہلا on materialism اس کے بعد آکن آکن لوگا نے مجھے تسلی دی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے so that was the beginning that was the beginning باشا اللہ بردنوان ہمیں یہ بتائیے کہ what have been the specific areas of your study in islam to be honest with you شروع سیحی I fell in love with Arabic and I fell in love with Quran and that continues to be the case میں نے پہلے تھوڑی بہت عربی پڑھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا قرآن کی وکیبرری پڑھنی شروع کی پھر اس کے بعد مختلف علماء کے دروس سننے شروع کیے پورے قرآن کے پھر اس کے بعد اردو میں تفاثیر کا مطالعہ شروع کر دیا یعنی تدبر القرآن معارف القرآن اور تفسیر عثمانی ابن کثیر کا اردو ترجمہ جو بھی اردو میں ایویلیبل تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد اس سے بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کچھ اور بھی ہے کوشش کی عربی تفاثیر پڑھنے کی لیکن وہ تو جب آپ نے صرف گرامر پڑھی ہو اور قرآن پڑھا ہو تو تفسیر پڑھنا بالکل ہی اور سکل سیٹ ہے اس کے لیے اور آپ کو سپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے عربی کی تو ایک طرح سے دو تین سال بعد سن دو ہزار تین سن دو ہزار چار میں مجھے اپنی عربی ٹریننگ دوبارہ سے کرنی پڑی not for the purpose of understanding قرآن قرآن کے لیے نہیں تفسیر کے لیے اور عربی سمجھنے کے لیے کیونکہ عربی میں کافی لیکچر ہوتے ہیں قرآن پر لیکن میرے پاس ان کی ایکسیس نہیں تھی ان کو سن بینوں تو سمجھ نہیں آتے تو اس پر میں نے خود سے زور دینا شروع کیا عربی کو ذرا فورس کیا اپنے آپ کو سننے کا سن سن کے پھر میں لیکچر سمجھ آئین آئین میں ٹائپ کر لیتا تھا پورا لیکچر عربی میں ٹائپنگ سیکھی وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیا پھر الحمدللہ ایک آت سال میں لیکچرز جو ہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو گئے اور مطالعہ بڑھتا گیا اور جہاں الحمدلللہ نیویورٹ ایسی جگہ ہے وہاں سنکر و مسجدیں الحمدلللہ اور ہر دوسری تیسری مسجد میں کوئی آلم یا عرب امام مل جاتا ہے یا کوئی نگا آپ کاربی دوست کا مستم ہوگا جہاں بھی فسے ٹیچر ددھانی میرے پاس جہاں فسے وہ کسی امام کے پاس یہ کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو it's just this journey of self-study and I kept going الحمدللللہ and that's still going on and that's very fascinating brother نوان now taken from that actually I'd like to ask you you connect very well with the youth with the Muslim youth آپ کی کیا کچھ guidelines ہیں کیا آپ ہمارے listeners کو بتانا چاہیں گے views کو بتانا چاہیں گے کیا آپ کیا suggest کرتے ہیں کی ہمارے مسلم youth کو کس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے and what should they keep away from I think Muslim youth and Muslim elders have the same issues first of all overall اور جہاں تک میری میری بات کا تعلق کہ I connect with the youth I actually don't try to connect with the youth I just try to be myself what I find personally relevant I share and I think the biggest problem in sharing the message of Islam is it's not personalized it's too formal it's not something that somebody hears and says this person is actually talking like I talk you know and so I don't go out of my way to prepare a formal speech I just talk I don't give a lecture I talk you know and I think that apparently resonates with the youth very well الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے hit کرنا ہے جس کو ہم نے بدلنا ہے وہ لوگوں کی ذہنیت ہے attitudes mindsets behavior is a product of attitudes جو چیزیں آپ جو خرابیاں آپ دیکھتے ہیں society میں they're a product وہ پیچھے جو خیال ہے انسان کے دماغ میں جو چیزیں جس چیزوں سے اسے محبت ہے جس چیزوں سے اس کو نفرت ہے جس چیزوں کا شوق ہے جس چیزوں کا شوق نہیں ہے these are attitudes جب تک آپ attitude fix نہیں کریں گے behavior fix نہیں ہوگا قرآن میں کتنی آیات ہیں احکام کی دس فیصد ہے ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ break کے بعد آتے ہیں welcome back ladies and gentlemen you are tuned in to A.R.Y. Digital میں ہوں آپ کی میزبان Uruj سید we are in conversation with ustad Numan Ali Khan بات کر رہے ہیں ہم ان کی life اور ان کی training کے بارے میں براغنم ہم جاننا چاہیں گے آپ کی institute کے بارے میں بائینا کے بارے میں کچھ بتائیے what are the kind of courses offered over here and I understand there's a new project also about بائینا تیجر چلیں ٹھیک انشاءاللہ بائینا کا مقصد یہ تھا کہ میں جو کوشش اپنے طور پر انڈیویجول کو institutionalize کیا جائے دو چیز آسان کی جائیں ہر مسلمان پر دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں اس کے لئے عربی سیکھنا اور قرآن سیکھنا آسان ہو جائے اور اس کو عربی سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے اور وہ اس طرح آسان ہو کہ وہ اپنے سکیجول پر اپنی مسروفیات سمیت قرآن کو سمجھ سکے اور اس کی زندگی کا حصہ بن جائے عربی سیکھنا اور قرآن سیکھنا بغیر سالی لائف چھوڑ کے کہیں جانے کے یہ مقصد تھا انسٹیٹوٹ کا تو جب میں نے شروع کی تو میں نے شورٹ کورسز شروع کی دس دس دن کے میرے عربی کے کریش کورس ہوتے تھے جو بھی میں ہاتھ اٹھاتا تھا جمعہ خددے کے بعد تم میں سے قرآن پڑتا ہے اور سمجھ نہیں آتا اسے اور اس کو خواہش ہے کہ سمجھ آتا ہاتھ اٹھالو اٹھالی اچھا تم مجھے دس دن دے دو دس رانتے دے دو I'll get you started with Arabic پھر تم اس کے بعد دن کے دس میرے بیس میرے اگر نکال سکتے ہو تو وہ کافی ہے آ جائے گی اول غیث قطر تم میں ہمیر عربی میں کہتے ہیں پہلی چیز ہوتی ہے وہ قطر ہوتا ہے پھر بارش تیر سے زور سے گرتی ہے تو بس شروع تو کر لو تو میں نے دس دن کا کورس میں تقریبا دیر سو دفعہ پڑھایا ہے امریکا میں دیر سو دفعہ مساجد سٹیز کمیونٹیز میں جا کے تقریبا پندرہ بیس ہزار لوگ اس کو فزیکلی منجھ پڑھائیں اور اس کے بات پھر یہ تو عربی کی سائیت تھی پھر میں چاہتا تھا کہ قرآن کے بارے میں کچھ کیا جائے بھی یہ نکیتر تو میں ایک سیمینار دیویلپ کیا دیوائن سپیچ اس کا مقصد یہ کہ میرا تارگیت تھا کلیج ستوڈن ورکی پندرہ لوگ نے اسلام قبول کیا دوران ہی الحمد اللہ that I know of in the US recently میں لندن میں بھی جا کے وہ کورس کیا تھا لیکن اب کیونکہ ہم نے پورا پورا فول ٹائم پروگرم ہے نو مہینے کا عربی اور قرآن کا کورس ہے جو یہاں ڈیالس میں ہو رہا ہے اس میں ساٹھ سٹوڈنٹ سال کے لیتا ہوں اور میں حیران ہوں کہ ساٹھ سٹوڈنٹ آجاتے ہیں دوسر سال دوسر سال فول ہے اب تیسرا بھی فول ہو گیا ہے سپٹیمبر میں شروع ہوگا انشاءاللہ دو گراجویشن ہو چکی ہیں اور مقصد اس کا یہ تھا کہ باہر جانے کے بجائے یہ ہائی سکول ختم کرو اور کالج شروع کرنے سے پہلے مجھے نو مہینے دے دو تو چار مہینے چار مہینے بعد میں انگلیش میں بات نہیں کرتا اور باقی ساری فیکلٹی اور سٹاف بھی میں اس کو ٹرین کرتے ہیں ان کو تو وہ فول ٹائم کورس ہے وہ خاص لوگوں کے لئے پھر یہ آخری پر میں بتانا چاہتا ہوں اس کا نام بیانا ٹی وی اس کی ویب سیٹ ہے بیانا ڈاٹ ٹی وی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں انٹرنیٹ پر انشاءاللہ دنیا کی سب سے بڑی قرآن اور ایرابی سٹیلیز لائبری بناؤ ویڈیو لائبری جو کوئی چاہتا ہے اپنے بچوں کو درس قرآن دینا وہ جا کے بیانا ٹی وی بجائے اور سورہ چوز کرے اور میں درس دی رہا ہاں پر درس لگا لیں اور اپنے لئے بی فائدہ اٹھا لیں بچوں کے لئے بی میں اپنی بیٹی کو دس پندرہ منٹ عربی روز پڑھاتا ہوں میں گھر میں سٹوڈیو بنائے وی پندرہ منٹ عربی پڑھاتا ہوں اور میں ریکارڈ کرتا ہوں وہ تمام حلقات اس کے ساتھ میں تو جیسے جیسے وہ ایڈوانس ہو رہی ہے خود اس کی اب چھوٹی بہن بھی ساتھ لگ گئی ہے جیسے 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 وہ ایڈوانس ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ دنیا بھی ایڈوانس ہو تو وہ تمام اپیسوڈ بہنے بہینہ ٹی وی پر ڈالے ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک جیسے جیسے وہ پروگرس ہوگی وہ بھی پروگرس ہوتے جائیں گے انشاءاللہ اور میں اس کو خاص پریشن نہیں دیتا میں اس کے باہر کوئی تربیت دیتا ہوں ٹریننگ دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی تربیت حاصل کریں گے وہ نیچرل ہو اس کی طرح ہی جو میٹیئرل میں اس کو دے رہا ہوں وہ لوگ خود بھی لیں اپنے بچوں کو بھی دیں اور کیا چیز ہے دس منٹ پندرہ میں رہے اور میں امید سپانسر کر چکے ہیں کہ میں ان کی پی ایچ دین قرآنک سٹریز میں سپانسر کروں میں سنڈ کروں میں چاہتا ہوں کہ کئی دوکیمنٹری بنای جائیں قرآن پر انگلش اور لانگوجز اہلی کتاب پر دوکیمنٹری بنے قرآن ان ویللنس تو کانتر سبجیکس شریعت پر دوکیمنٹری بنے ناسخ پر پر بنے قرآن کی حفاظت پر بنے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں بھی لائبری میں ایڈ ہوتی جائیں تاکے وہ lectures ہی نہ سر talk shows بھی ہو documentaries بھی ہو اور ایک like universal global resource is created you know that benefits muslims for generations to come انشاءاللہ 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 میں اللہ accept this service from you اب ہمیں یہ بتائیے آپ کے جو forthcoming lecture series ہیں on the beautiful story of surah you اس کو کچھ اس کے بارے میں بتائیے سورah یوسف ما شاءاللہ قرآن کی واحد صورت ہے جو شروع سے آخر تک ایک ہی کہانی سے متعلق ہے اور بہت مشہور ہے اس وجہ سے اور کہانی اپنے طور پر بہت زبردست ہے بہت عظیم ہے لیکن تھا اپنے کیمپس پر یہ ریکارڈن انشاءاللہ ایر ہوگی میں نے سٹوڈنٹ سے شروع میں کہا تھا کہ تم لوگ جو سائیکالوجی پر رہے ہیں یا پی ایش ڈی کروگے سائیکالوجی میں اس صورت کو مت بولنا اس سورت مجھل لیسن لیسن فر فمیلی فر پیرنس فر مریض کے لیے جو دکتار ان کے لیے جو ڈیپریشن میں ہوں ان کے لیے اتنی زبردست حکمتیں ہیں اور اتنی خوبصورتی ہے سورت کے اندر اور ینگ لڑکوں کے لیے جو اس سائیٹی میں کتنی بے حیائی فہشا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں اتنی زبردست حکمتیں اور اتنی زبردست احکام ہیں اور واقعی خزانے ہیں جو نکالے جانے چاہیئے آسان زمان میں تو یہ میں نے کوشش کی تھی کرنے کی الحمدل اللہ so I'm very excited I'm very happy my children love the series they watch it الحمدل اللہ so I'm hoping incha Allah you guys and your children watch it too رمضان کی مناظبت سے کچھ کہنا چاہیں گے last few words sure رمضان سے میں کیا کچھ نہیں کہوں رمضان کی مناظبت سے بس اگر ایک بات کہہ سکھوں تو یہ ہے اللہ تعالی نے جو رمضان کی احکام نازل کی ہیں قرآن میں صرف ایک جگہ میں اور کہیں نہیں اور چھے آیات کا میرے بارے میں اگر میرے بندے پوچھیں تو اس کے بعد کہا ہے فائن قریب تو میں قریب ہوں بے شک میں قریب ہوں توقع ہوتی ہے لینگویج میں لینگویسٹکس میں اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں تو ان کو بتا دیں والا جو حصہ وہ نہیں مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے رسول سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی ہے کہ انہوں نے خود ہی جواب دے دیا یہ بھی نہیں کہا رسول کیوں کہ آپ جواب دے دیں خود ہی کہہ دیا میں قریب ہوں اور دوسری بات یہ کہ اگر پوچھیں اگر پوچھیں میں کیا فرق اگر پوچھیں ممکن پوچھیں گے ممکن نہیں پوچھیں گے میرے بارے میں ممکن دعا کریں گے ممکن نہیں کریں گے لیکن جب اگر کہ دیا عربی میں مقصد کہنے کہ یہ اللہ کو انتظار ہے کب پوچھو گے کب دعا کرو گے یہ مہینہ دعا کرنے اگر سال اگر یہ مت سوچو کہ پہلے بڑے بنا کر لی کوئی نہیں سنے اللہ سبحان وتعالی یہ تو عمر اس کی جو فرصت گزر گئی جو اپورٹونیٹی تھی گزر گئی وہ دن گئے اب تو ہم گئے گزریں ایسی کو بات ہے اجیب دعوة دعی اذا دعان یہ آخری بات میں کہہ دوں کہ اگر میں دعا کرنے والے کی دعا کا کسی بھی وقت دعا کرے میں جواب دوں گا تم کال تو کرو اور اہمیت کون ہوگا کسی اور شخصیت کو دیکھ لیں جس سے آپ کہیں اس کی اہمیت ہے اور وہ آپ کا سکیجول پر جواب نہیں دے گا اللہ نے آفر دیا رمضان میں رمضان دعا کا مہینہ ہے انسان اپنے بارے گریبان میں جھانکے میرے مجھ میں کیا کمزوریاں ہیں کیا سستیاں ہیں کیا غصے کا مسئلہ ہے کیا ڈپریشن ہے میں اللہ تعالی سے ان چیزوں سے جو ہے میں نجات پانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہتا کیا اس کا فائدہ نہ اٹھانے والا انسان جو ہے وہ بہت ہی بد قسمت ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو تحفیق لے کہ ہم اس مہینے میں بھرپور دعا کریں آمین یا رب العالمین اور بہت کم time پڑ گیا احسوس ہے مجھے and we would have like to talk to you about so much more بہت 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 شکریہ جزا کاللہ خیر لیڈی جنلمن انشاء اللہ کل سے آپ سن پائیں گے 10 پی م Eastern Standard Time 10 to 10 30 and this is the lectures of استاد نومان Ali خان انشاء اللہ کل سے ہمیں اجازت دیجے میں آپ کی مزبان روڈ سعید بہت بہت شکریہ سننے کا اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھ اللہ حافظ